بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صحت اور تندرستی کے ساتھ میں ہوں نوشین خان امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے صحت مند ہوں گے بلکل جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں تندرست رہیں اس لیے تو اس پروگرام کا نام صحت اور تندرستی رکھا گیا ہے اور تندرستی کہتے ہیں کہ ہزار نعمت ہے بلکل جی جتنی ساری نعمتیں آپ کی زندگی میں ہیں ان میں سب سے بڑی جنعمت ہے وہ تندرستی یعنی اچھی صحت ہے تو اچھی صحت کیسے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اس حوالے سے ہم گائے بگائے اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جنہیں ہم بالکل عام اور معمولی سے سمجھتے ہیں اور لیکن بعد میں ہمارے لیے وہ مشکلات پیدا کر دیتی ہیں کافی سارے طبی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنا بہت سارا دھیان رکھا کریں اپنے کھانے پینے میں اپنے بیٹھنے اٹھنے رہنے سہنے میں ماحول میں کافی ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں ہماری اچھی صحت کے لیے تو بلکل آج بھی کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ایسے ٹاپک جو ہیں وہ ہم شامل کریں جن کے بارے میں بلکہ جن بیماریوں کے حوالے سے آپ جانا جاتے ہیں تو بلکل ہم ایسے ہی کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں آپ کے لیے تو آج جو ہے ہم جگر کے حوالے سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اگاہی حاصل ہو جائے کہ جگر کا ہمارے جسم کے اندر کیا اہم کردار ہوتا ہے اور ہمیں جگر کی بیماریوں سے جو ہے کس طرح محفوظ رہنا ہے تو اس کے لیے جی میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کے جو روح روان ہیں بلکل جی ڈاکٹر حسیب علی خانزادہ صاحب تو آج بھی وہ موجود ہیں تو پروگرام میں انہیں شامل کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام نوشین کیسی ہیں آپ جی میں ٹھیک تھا کرنا کا شکر ہے آپ سنائیں کیسے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بلکل آپ مریضوں کو چھوڑ کے آئے ہیں تو کافی سارے کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے موسمی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کلینک میں بھی کافی سارا رش ہوگا جن کو آپ جو ہے چھوڑ کے آئے ہوں گے لیکن ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی پروگرام جو ہیں وہ باقائدگی سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے آپ جب ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ایک مسیحہ ہوتا ہے اور جو مریض ہوتا ہے جب ڈاکٹر سے وہ اپنی بات چیت کر رہے ہیں تو آدھی بیماری تو ویسے ہی بات چیت میں ختم ہو جاتی ہے بلکل یہ سیزنل الیلرجی آج کن بہت زیادہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کا شکار ہے کسی کو تروٹ انفیکشن ہے کسی کو چسٹ انفیکشن ہے تو جب بھی سیزن چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں بلکل جی اور میں آپ کو نمبرز بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اس پروگرام میں لائف کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی بیتی بھی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں تو لائف کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 051-410-2249 اور ڈاکٹر صاحب سے جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کو تجویز کرتے ہیں کچھ ٹیسٹ یا پھر کوئی میڈیسن بتاتے ہیں تو آپ سے اگر وہ چیزیں میس ہو جاتی ہیں تو ورس ایپ نمبر جو ہے آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں تو ورس ایپ نمبر جو ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں 0300 0300-911-6681 اور دوسرا نمبر ہے 0300-333-9378 تو بلکل جی آپ نے ان نمبرز پہ جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے اور اگر کوئی ٹیسٹ بغیرہ بھیجنے ہے تو ورس ایپ نمبر سکرین پہ بھی چل رہے ہیں آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہم جگر کی بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس بارے میں آگاہی دیں کہ جگر ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا حضور جس پہ ہمارا پورا جسم چل رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اہمیت کے حوالے سے تھوڑا اس کے کردار کے حوالے سے اس کا کیا کام ہے ہمارے جسم کے اندر تھوڑا سا وہ بیان کیجئے دیکھیں جی اس کی اہمیت تو یہی ہے سب سے پہلے کہ اس کے بغیر زندگی لائف انکمپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک وائٹل آرگن ہے ضروری آرگن ہے ہمارے جسم کا یہ ایک فلٹر بھی ہے ٹھیک ہے یہ ایک فلٹر کی طرح بھی کام کرتا ہے اور یہ جگر ہمارا یہ ایک بلڈ ریزروائر بھی ہے ٹھیک ہے اس میں ہر وقت ایک لیٹر تک خون اس میں پریزرف پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس دوران فرض کریں اگر کوئی حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیسیف بلیڈگ ہو گئی تو جو خون جائیں ہو جاتا ہے بلڈ اپ کا جو خون لیور میں سٹور ہو چکا ہے لیور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جسم کی وہ خون کی کمی اس سٹور شدہ لیور سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح لیور ہمارے جتنے بھی ہم کھانے کاتے ہیں یا ہم اگر پانی پیتے ہیں ضروری کوئی نہ کوئی وائرس بیکٹیریا ہم روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہوتے ہیں اپنی غزا میں تو لیور جو ہے لیور ان بیکٹیریا ان وائرس کو ان کیمیکلز کو فلٹر کرتا رہتا ہے کونسٹنٹلی اگر دیکھا جائیں نا جو خون لیور کو آ رہا ہے تو لیور کو جو خون آ رہا ہے پہلے والا اگر بلڈ لے کے ٹیسٹ کیا جائے اور جو خون پر لیور سے ہو کے گزر رہا ہے تو جو بادوالا ٹیسٹ کیا جائے تو پہلے والے میں کافی سارے بیکٹیریا آپ کو نظر آئیں گے اور جو خون پر وہی والا خون جب لیور سے وہ فریش ہوگا پھر جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے اس میں کوئی بھی بیکٹیریا نہیں ہوگا اتنا وہ ایک فلٹر ہے فلٹر کی طرح کام کرتا ہے اور اس کو ہم سٹور ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ پرگننسی کے دوران جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس لیور کے ذریعے ہی پل رہا ہوتا ہے یعنی پرگننسی کے دوران بلکل پرگننسی کے دوران جو ماں ہے اس کی لیور پہ دو جانے پل رہی ہوتی ہیں تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ آرگن ہے اور اس اورگن کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر لیور کو ستر فیصد ہم کاٹ لیں ڈائسیکٹ کر لیں تو اس میں دوبارہ گروت ہونے کی بھی کیپسٹی ہے لیور دوبارہ بھی گروت کر سکتا ہے جس طرح ناخن ہم کاٹتے ہیں تو واپس وہ گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح لیور کو اگر ہم کاٹ دے کچھ حصہ ستر فیصد حصہ اگر ہم کاٹ دے تو یہ دوبارہ گروہ ہوتا ہے لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ لیور سہت مند ہو اگر لیور میں معمولی بھی انفلمیشن ہو جائے تو پھر اس سے یہ جو اس کی دوبارہ نشنما نہیں ہو سکتی یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی تو لیور کا سہت مند ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بلکل جتنی اہمیت آپ نے بتائی ہے لیور یعنی جگر کی تو ہمارے جسم کے اندر اس عضو کا کتنا جو ہے ایک اہم کردار ہے تو خیر ہمارے ساتھ اور سلام علیکم واہلیکم السلام جی کون بات کر رہے جیاسی کیا کہنا جائیں گے جیسی میں ڈاکٹر ساب سے سوال کرنا چاو گا ڈاکٹر ساب سے میری بات کر رہے بہت ضروری ہے واہلیکم السلام کیسے ہیں آپ کوئٹا میں تو موسم بھی ابھی بہت تھنڈا ہو چکا ہوگا دوکٹر صاحب بس تھنڈ سٹارٹ ہو گئی ہے شہر مبارک ہو جی آپ کے ہاں تو پہلے ہی تھنڈ آگئی ہے خیر مبارک خیر مبارک دوکٹر صاحب تب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کے والد صاحب کے بھی شو کا جو ہے ریگولر بیور تھا جی 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 اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اللہ پاک ان کے بلند اجزے کرے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہمیں اس طرح دکھ ہوا جیسے کوئی ہمارا اپنا فیملی میمبر ہم سے آمین اللہ آپ کی خلوص والی دعائیں قبول کریں آمین اور آپ یقین مانیں وہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہیں اللہ ان کے بلند درجے کرے وہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہیں بس اللہ آپ کی دعائیں قبول کریں اللہ ان کو مغفرت اطافہ آمین آمین دوکٹر صاحب میرے آپ سے دو سوال ہیں جی جی ایک میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ دوکٹر صاحب ایک تو میرے جسم سے ٹک ٹک کی آوازیں بہت زیادہ آتیں جسم سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں اور یوریک ایسڈ بھی میرا کنٹرول نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مغفرت بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہوگئے یہ جو آپ کے جسم سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں یہ بھی یوریک ایسڈ کی وجہ سے ہی آتی ہے جیا دوکٹر صاحب دوسرا میرا نیفیو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے دو تین سوال پوچھنے جی جی تین سال اس کی عمر ہے ایک تو ڈاکٹر آپ اس کے سر پر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اس کی امی کا بچپن سے سسٹم اس طرح کا ہے میری بہن کا کہ اس کے ہاتھوں پر بہت پسینہ آتا تھا چاہے منس پندرہ ٹمپریچر ہو اور اس کے پاؤں پھٹے رہتے تھے اس بچے کی امی کے جو میری بہن ہے اب جو ہے میرا لیپیو اس کے سر پر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس کے ہونٹ خوشک رہتے ہیں ہونٹ خوشک رہتے ہیں اور ڈاکٹر آپ اس کے سر پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ نا جب زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں چاہے خوشی میں چاہے غمی میں تین سال اس کی عمر ہے تو وہ ساتھ ہی خانسی کرنے لگ جاتے ہیں خانسی کے ساتھ ہی نا اس کا گلہ خوشک ہو کے الٹی آنے لگ جاتی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ان کے کبھی آپ نے لنگز کے ایک سریس کروائیں چیسٹ کا نہیں ڈاکٹر آپ یہ نہیں کروائیں لنگز کے نہیں کروائیں ٹھیک ہو گیا ان کے کبھی آپ چیسٹ ایگزامینیشن کروائیں اور لنگز ذرا اس کے چیک کروائیں ڈاکٹر سے کے لنگز ایک تو یہ ہے کہ دوسرا اس کو بھوک کہ ہم نے جب سیرپ دیتے ہیں تو بھوک لگتی رہتی ہے جب سیرپ دینا چوڑ دیتے ہیں تو بس پر اس کی بھوک بھی نہیں لگتی ٹھیک ہے میں ان کے لیے بھی آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں اور آپ کے مرس کے لیے بھی دوائی بتاتا ہوں بس امی آپ کا شو دیکھ رہی ہوں گی آپ دا ان کا نام ہے تو ان کو بھی سلام پیش کر لیں اور ان کی طرف سے بہت ساری دعائیں آپ پوری ٹیم کے لیے والیکم السلام ہماری طرف سے آپ کی پوری فیملی کو والیکم السلام جی اور ان کی والدہ جو ہے پروگرام دیکھ رہی ہے انہیں بھی بہت سارا سلام اور دعائیں تو بلکل ان کا جو سوال تھا اپنے بھنجے کے حوالے سے تھا کہ تین سال کا بھنجہ ہے اور اسے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے سر میں اور ہونٹ جو ہیں وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں ان کی والدہ کا بھی شاید یہی مسئلہ رہا بلکل جی بلکل ان کو تو مسئلہ ایسا ہے کہ ان کو ذرا اپنے بچے کے لنگز اگزامن کروانے چاہیے ٹھیک ہے بعض اوقات مطلب جب آکسیجن کی سرکولیشن جسم میں وافر مقدار میں نہیں ہوتی تو اس نتیجے میں ہاتھوں پہ پسینے آ جاتے ہیں اور سر پہ پسینے آ جاتے ہیں اور کمزوری بھی ہے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی تو ان کو لنگز اپنے اگزامن کروانے چاہیے اور وقت ہی ان کو ایک دوائی بتا دیتے ہیں دوائی کا نام ہے ٹیوبر کولینم ٹیوبر کولینم ان کو دو سو پوٹنسی میں لینی چاہیے اور ہفتے میں ایک ڈوز یہ لنگز کے لیے یہ ان کے پورے اوورال سمٹمز کے لیے ہیں تو جب یہ اگزامن کر لیں گے جب ہمیں وٹس اپ پہ رپورٹس بیج دیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل میں ان کا کیس دیکھ لیں گے بسرائی نے انہیں اپنے بارے میں بتایا کہ ان کے جسم سے ٹک ٹک کی آواز جاتی ہیں اور یورکیسٹ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ ہے تو یورکیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یورکیسٹ ایک ایسا مادہ ہے جب اس کو مایکروسکوپ میں دیکھا جائے تو یہ کرسٹل کی شکل کا ہوتا ہے یعنی ایک مولیکیول یورکیسٹ کا اس کے بالکل نوک سے نکلے ہوتی ہیں تو یہ یورکیسٹ جب جوائنٹس میں جاتا ہے ہمارے بڑے جوڑوں میں جب یہ جاتا ہے تو یہ ادھر بہت خوشکی پیدا کر لیتا ہے جوائنٹ میں سویلنگ آ جاتی ہے اور جوڑوں سے ٹک ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو فوراں اپنا یورکیسٹ کنٹرول رکھنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ جوائنٹ میں اگر یورکیسٹ چلا گیا اور کافی عرصے تک رہا تو وہ جوائنٹ میں پرمننٹ ڈیمیج چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسی ڈیمیج ہوتی ہے جو ریورسیبل نہیں ہوتی تو ان کو یورکیسٹ کنٹرول لگنا چاہیے ان کو دوائی بتا دیتے ہیں یورکیسٹ کے لیے بنزویک ایسٹ بنزویک ایسٹ جی بنزویک ایسٹ ایک اچھی دوائی ہے یورکیسٹ کی دس دس کترے صبح شاملینے چاہیے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بلکل جی اپنے دوا کا استعمال کرنا ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجودیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم والاکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں میں احسان پنجھ سے بات کر رہا ہوں جی جی میں احسان پنجھ سے بات کر رہا ہوں جی جی احسان صاحب آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے آپ بات کیجئے جی میں نے دار کے ساتھ سے چیز نہیں آتا جی جی پہنچیں آپ کے آواز جو ہے وہ ہمارے تک کلیر نہیں آ رہی آپ دوبارہ کال کر لیجئے اکثر سگنل پرابلم بھی ہوتا ہے تو آواز جو ہے دسٹورشن کی وجہ سے ہمیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تو یہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم خود سے جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ظاہرہ آپ کی بیماری ہوتی ہے تو آپ دوبارہ کال کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہے خیر یوریک ایسٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب کے اس کا بڑھ جانا بھی ہمارے لیے جو ہے نقصان دے ثابت ہوتا ہے خاص کر جوڑوں کے جو درد ہیں یا جس طرح ٹک ٹک کی آوازیں جسے ہم ایسے اپنی عام زبان میں کڑا کا نکلنا بھی کہتے ہیں تو اگر ایسا آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں تو ضرور اپنا یوریک ایسٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروالے تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جیسا کہ آج جگر کی بیماریوں کے حوالے سے بات چی تو ہو رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے جگر کے حوالے سے بتایا بھی اور اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اب ان کی طرف آ جاتے ہیں جیسا کہ جگر کی بیماریوں سے ایک جو بڑی پرابلم مسئلہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے عموماً وہ ہے یرکان جسے ہم جوائن ڈیس بھی کہتے ہیں عام زبان میں پیلیا بھی کہا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس بیماری کی جو تشخیص ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے اس کی تشخیص تو کوئی بھی عام ڈاکٹر آسانی سے کر لیتا ہے ٹھیک ہے جس بچے کو یا بڑے کو پیلیا ہوا یا جوائن ڈس یا یرکان تو سب سے پہلے تو اس کے آنکوں کا رنگ جو ہے جو عموماً سفید ہوتا ہے وہ یلو اش کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے پیلا ہٹ ہو جاتا ہے آنکوں میں پھیلا پنانا ساتھ میں جسم کی رنگت بھی پھیلی ہو جانا ساتھ میں نوزیا جیسی کے فیعت ہونا الٹی جیسی کے فیعت ہونا خوراک کو دل نہ کرنا یہ ساری علامات ہیں کہ ڈاکٹر کو انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ بھئی اس پیشنٹ میں کوئی لیور کی بیماری ہے تو ایسے علامات جب آتے ہیں تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اس شخص کو جگر کا کوئی نہ کوئی مسئلہ لاحق ہو چکا ہے تو یہ چار پانچ اس کی واضح علامات ہیں بلکل جی جوائن ڈس یعنی یرکان کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے کولر ہمارے ساتھ ہیں ہم کول لیتے ہیں پھر دوبارہ اپنی ٹاپک پہ آئیں گے جی اسلام علیکم جی کون بات کریں میں ایسے آرکا لکھا جی جی کیا کہنا چاہیں گے میری دونوں آنکھوں پر پھر دونوں آنکھوں میں موتی کا جو مسئلہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آنکھوں میں بائٹ موتی ہے جو ہے وہ زیادہ میرے خیال سے تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ آواز کلیر ہم تک نہیں پہنچی تھوڑا بہت جو ہے مجھے ایم سی آر سے بتایا گیا ہے کہ آنکھوں میں موتیا ہے ریٹنوپیتی یا کیٹریکٹ یہ سب سے پہلے تو ان کو اپنا شوگر چیک کروانا چاہیے شوگر اگر ان کو ہے تو سب سے پہلے وہ کنٹرول لگنا چاہیے دوسرا ان کی دوائی ہے روٹا روٹا دوائی ان کو لینی چاہیے چھے مہینے تک ان کو ریگولر یہ استعمال کرنی چاہیے اس میں بہت سلو ایمپرومنٹ آتی ہے لیکن اس میں ایمپرومنٹ آتی ہے مایوس نہیں ہونا اس پیشنٹ سے مطلب میڈیسن سے جو ہے یہ موتیا ختم ہو بلکل ختم ہو سکتا ہے لیکن پیشنٹ کو تھوڑا سبر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ کم از کم چھے ماہ لگ سکتے ہیں ان کے مسئلے کو ٹھیک ہونے میں بلکل جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا علاج موجود ہے دوائوں کے ذریعے یہ موتیا ختم ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا لمبا پروسس ہے آپ کو تھوڑا سا سبر کے ساتھ جو ہے دوائوں کا استعمال کرنا ہے اور جلد ہی آپ اس مرس سے جو ہے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں محمد تفیل بات کر رہوں جی تفیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میرے ایک تو میدے میں برد ہوتا ہے جی جی تو دوسرا جو نا چہرہ تھوڑا سا پکلا ہوئے ہوئے جی دوبارہ دوبارہ روپیٹ کیجئے گا دوسرا مسئلہ میدے میں ایک تو پرابلم ہے میدے میں جی جی دوسرا چہرہ چپکا ہوئے ہے ٹیک ہو گیا آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر تقریبا سینٹیس اٹھکی خال ہے ٹیک ہے آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے جی نہیں میرا وزن قریبا سرکے بھی ہے ٹیک ہے اور میدے میں جلن کی شکایت ہے آپ کو انکیل کی ہوتی ہے اور کبھی کبھی درد ہوتا ہے میدے میں ٹیک ہو گیا آپ اپنا اچپائیلوری ٹیسٹ لازمی کروائیے گا ٹیک ہے کون سا ٹیسٹ ہے اچپائیلوری اچپائیلوری کا ٹیسٹ آپ کروائیں اور آپ کو میں ایک دوائی بتاتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو فوراں آرام آئے گا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے ہم ان کے سوالات کا جواب لیں گے لیکن ٹائم ہوگے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا جاتے ہیں بریک پہ ویلکم بیک ناظرین ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ اور بریک پہ جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ تھے انہوں نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے ان کا میدے کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر صاحب نے انہیں اچپائیلوری کے ٹیسٹ کا بھی بولا ہے اور کوشش یہ کیجئے کہ جب کالر ہمیں کال کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سگنل پرابلم ہوتا ہے ان کی آواز ہم تکلیر نہیں پہنچ رہی ہوتی تو ایسے جو مریض ہیں وہ ورس ایپ نمبر پہ اپنی ایج اور اپنا وزن اپنی بیماری جو ہے تفصیل سے آپ ڈاکٹر صاحب کو ورس ایپ بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ آپ کو اس کا جواب جو ہے مل جائے گا تو خیر ہم پالر کی سوال کی طرف آتے ہیں اچھا انہوں نے بتایا نا کہ میدے میں درد ہوتا ہے تو دیکھیں جی درد میدے میں تب ہی ہوتا ہے جب کوئی السر بن جاتا ہے السر کیوں بنتا ہے میدے میں السر کی سب سے بڑی وجہ ہے اچھ پائیلوری اچھ پائیلوری ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو ہمارے میدے کے اندر ایک میوکس ممبرین ہے اور ہمارے میدے کے اندر تیزاب بھی ہے وہ جو میوکس ممبرین ہے وہ اس تیزاب کو ریزسٹنٹ ہوتا ہے یعنی وہ تیزاب اس میدے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن جب اچھ پائیلوری بیکٹیریا میدے میں اندر آتا ہے تو وہ اس میمبرین کو لائننگ کو کھا جاتا ہے ختم کر دیتا ہے تو وہی جو تیزاب جو ہمارے میدے میں پہلے موجود ہے حازمے کے لیے وہی تیزاب پھر زہم بنا دیتا ہے میدے میں اور السر بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں پیٹ میں شدید درد خاص کر نہار پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے تو ان کو دوائی بتا دیتے ہیں دوائی کا نام ہے ہائیڈراسٹس ہائیڈراسٹس اچھی دوائی ہے صبح دس کترے انہوں نے لینے نہار پیٹ اور ریگولر ایک مہینہ ان کو لینے چاہیے اور ایش پائلوری ٹیسٹ کروا کے ہمیں وٹس ایپ پر سینڈ کرنا چاہیے بیکو جی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوائی کا نام بھی بتا دیا اور ساتھ ایش پائلوری کا ٹیسٹ آپ نے کروا کے وٹس ایپ پر سینڈ کر دینا ہے آپ کو تفصیلا جو ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے دوائوں کے حوالے سے علاج کے حوالے سے تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں شبیر بات کر رہا ہوں اسلام بات جی سیون سے جی شبیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے میرے اتھواری ایسٹ کا مسئلہ ہے وہ بڑی جاتا ہے اٹھ پر چلا جاتا ہے اٹھ پر چلا جاتا ہے اٹھ پر چلا جاتا ہے ایورک ایسٹ ٹھیک ہوگیا آپ کی ایچ کتنی ہے میں نے یہ تھارٹی ایٹ ٹھیک ہوگیا اوے سے اگر آپ جی سیون سے بات کر رہے ہیں تو ہم جی نائن میں آ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوائی کا نام ہے ایسیڈ بنز یا بنزویک ایسیڈ ٹھیک ہے یہ ان کو لینی چاہیے مدر ٹرنچر میں کیوں طاقت میں دس کترے صبح اور دس کترے شام کو تو انشاءاللہ ان کا یورک ایسیڈ لیول نیچے آ جائے گا اور مزید اگر انہوں نے پورا علاج کروانا ہے تو ان کے تو ہم بہت قریب ہیں جی بلکل ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوائی کا نام بھی بتایا ہے اگر آپ دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں اور پھر اگر وزٹ کرنا چاہیں تو آپ جی نائن مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے اب وہاں پہ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں اور تفصیلن اپنی بیماری کے حوالے سے آگاہی لے سکتے ہیں تو خیر ہم جگر کی بیماری کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو جس طرح ہم نے یہ ارکان کے حوالے سے بات کی تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ارکان یعنی جوائنڈس کی بیماری کیوں ہوتی ہے اس کی وجہات کیا ہیں یہ آپ نے بالکل اچھا سوال کیا کیونکہ یہ ارکان بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے یہ ارکان یا جوائنڈس ہوتا ہے لیور کے کسی ایلمنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خون ہمارا بنتا ہے بون میرو سے یعنی جو ہمارے ہڈیوں میں جو گودا ہے جو نلی ہے اس سے خون بنتا ہے وہی خون جب بنتا ہے تو ہمگلوبن جب جاتا ہے جسم میں خون میں تو لنگ سے ہوتے ہوئے اکسیجن کیری کرتا ہے وہ بوڈی میں سپلائے کرتا ہے اور نبے دن اس بلڈ سیل کی زندگی ہوتی ہے جب یہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے تو یہی بلڈ سیل یہی ہمگلوبن جاتا ہے سپلین میں سپلین کو گریویارڈ آف بلڈ سیلز کہتے ہیں کیونکہ سپلین میں یہ جو پرانا ہو گیا یہ سیل یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں ایک بن جاتا ہے گلوبن گلوبن واپس استعمال کیا جاتا ہے جسم کے ذریعے اور جو بیچے جو فضول مادہ رہ گیا وہ بن جاتا ہے بلروبن ٹھیک ہے تو بلروبن جاتا ہے پھر واپس لیور میں لیور اس کو آنتوں کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے اور سٹول کے ذریعے بلروبن پاس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹول کا رنگ یلو ہوتا ہے لیکن جب لیور میں کوئی مسئلہ آیا اور وہ اس بلروبن کو انٹسٹنز میں نہیں لے جا سکا تو یہ واپس شامل ہو جاتا ہے خون میں تو خون میں بلروبن کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی رنگ زند ہو جاتی ہے اور پورا جسم پیلا ہو جاتا ہے تو یہ وہی پیلا پن ہے جو سٹول میں ہوتا ہے لیکن یہ جا کے بلیڈ میں پھر رہا ہے تو لیور کی بیماری یرکان کی بڑی وجہ ہے صحیح ٹھیک ہے اس میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں obstructive joint ٹھیک ہے بعض اوقات پتے کی پتری جو ہے وہ ڈکٹ میں پس جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں بھی joint us ہو جاتا ہے بعض joint us ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں pre-hepatic joint us یا pre-hepatic کی ارکان ٹھیک ہے اس میں لیور بھی ٹھیک ہوتا ہے اس میں کوئی obstruction بھی نہیں ہوتی اس میں blood cells جو بچے کے بن رہے ہوتے ہیں عموماً یہ بچوں میں آتی ہیں بچوں میں زیادہ ہوتا ہے blood cells جو بن رہے ہوتے ہیں ان کی shape normal نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے sickle selenemia ہو گیا یا telasemia کے جتنے بیمار ہیں ان کو بھی ہر وقت یرکان رہتا ہے تو لیور جو ہے لیور یرکان کی وجہ ہے اگر لیور کو ٹھیک نہ رکھا جائے تو یرکان کی طرف جا سکتا ہے ہم اس حوالے سے یہ بھی جانیں گے کہ ہمیں کس طرح احتیاط کرنی ہے کیا احتیاط کر کے ہم یرکان جیسی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو خیر کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہمارے ساتھ کالر جو ہے جا چکے ہیں دروپ ہو چکی کال تو خیر آپ دوبارہ بھی کوشش کریں کال ملا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ہیپٹائٹس اور یرکان کے حوالے سے بات کر رہے تو یہ بھی بتا دیجئے کہ میرے خیال سے آپ نے جو ابھی گفتگو کی اس میں اگلا جو کوسٹن بن رہا تھا کہ مطلب یرکان جو ہے وہ جگر کو کیسے خراب کرتا ہے تو خیر یہ تو آپ نے تھوڑا سا تفصیل ہمیں بتا دیا تو آجاتے ہیں کہ ہمیں کیا ایسی احتیاط کرنی جائے کہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں جو جتنے بھی الوپیتک میڈیسن ہیں ان سے پریز رکھنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم ایک پیرسٹرمول بھی لیتے ہیں وہ ہمارے ایس جی پی ٹی کو ڈسٹرپ کرتا ہے وہ ہمارے لیور فنکشن کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں دوائیوں سے پریز کرنی چاہیے کیونکہ ہر ایک دوائی ہماری جو عام طور پر ہے جو ہپیٹائٹس ہے ٹھیک ہے ہپیٹائٹس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو ہپیٹائٹس سی اور بی ہو گیا اس پر بعد میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہپیٹائٹس اے پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کوئی عام وائرس بیکٹیریا ہمارے تھروٹ کو انفیکٹ کرتا ہے یا لنگز کو انفیکٹ کرتا ہے اسی طرح جو ہپیٹائٹس وائرس ہے یہ جا کے لیور کو ایفیکٹ کرتا ہے ہیپیٹائٹس اے کہاں سے آتا ہے ہیپیٹائٹس اے خوراک سے آتا ہے ہیپیٹائٹس اے آپ کے جسم میں اس گننے والے جوس سے آتا ہے جو اگر عموما ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ گننے کے جوس بکتے ہیں اس میں ایک گلاس میں کسی نے پی لیا ایک ہی بالٹی میں وہ سارے گلاس دو لیئے اس سے کنفرم آپ کو ہیپیٹائٹس لگ سکتا ہے لیکن ہمارا جسم ہیپیٹائٹس اے کو خود بخود ایک ہفتے کے اندر ٹھیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہیپیٹائٹس اے کوئی اتنی سنجیدہ یا کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے ہمارا ایمیون سسٹم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بغیر دوائی کے کوئی قوت مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس سے لڑ سکتا ہے لیکن پیچھے رہ گیا ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی یہ دونوں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں کیونکہ اگر ان دونوں کو نہ ٹریٹ کیا جائے تو یہ لیور پہ بہت برے اثرات چھوڑ دیتا ہے یہ لیور کو سکیروسس کی طرف لے کے جا سکتا ہے یعنی لیور پہ دانے پڑ جاتے ہیں لیور سوچ جاتا ہے اور شاید آپ نے قربانی کے دنوں میں دیکھا ہوگا لیور کتنا ایک نازک آرہ دن ہے تو اس پہ جب دانے آ جاتے ہیں سکیروسس کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف بات جاتی ہے تو لیور کو دوائیوں سے بچانا چاہیے ٹھیک ہے اور پانی کا استعمال یرکان کے جتنے بھی مریض ہیں وہ جتنے فریش جوس پییں گے جتنا زیادہ پانی پییں گے اتنا وہ بہتری کی طرف جلدی جائیں گے بلکہ تھنڈے مشروبات کا جو استعمال ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو خیر جی یرکان کے حوالے سے کافی معلومات آپ کو مل چکی ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں اللہ الرحمان وآلیم آور سے بات کر رہا ہے جی آپ آپ ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں ٹی وی کا وولیوم پہلے بند کر دیں پھر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی آپ کی آواز کلیئر آسکے اور ہمیں ہماری جو آواز ہے وہ آپ تک کلیئر پہنسکے جی سوال یہ کرنا تھا کہ یہ پاؤں کی جلن ہوتی ہے اور پاؤں کے اندر زخم سے پار جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا عمر کتنی ہے پیشنٹ کی پیشنٹ کی عمر ہے ففٹی ان کا شوگر لازمی چیک کروائیں ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شوگر لازمی چیک کروائیں اور وقت پہ کنٹرول کریں نہیں تو پھر اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا بہت شکریہ کال کے لیے انہوں نے بتایا کہ پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اور زخم من جاتے ہیں اسے ہم ڈائیبیٹک فوٹ کہتے ہیں یا ڈائیبیٹک نیوروپیتی کہتے ہیں شوگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی علامت نظر آتی ہے اور اگر شوگر نہ کنٹرول کیا جائے تو یہ بہت برے کنڈیشن میں بھی جا سکتے ہیں تو ان کو شوگر ڈائیگنوز کرنا چاہیے اور فوراں شوگر کو کنٹرول لکھنا چاہیے بلکل جی شوگر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میڈام مہ علیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میڈام میں ایک ساتھ بھی بات کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی ابھی کال کی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے کمپلیٹ میری بات نہیں ہو سکی جی جی آپ بات کیجئے جی اسلام علیکم ڈاکٹر والیکم اسلام جی جناب ڈاکٹر میں نے آپ سے یوریک ایسٹڈ کا ڈسکرس کیا تھا میں نے آپ کو اپنی ہسٹری نہیں بتائی تھی کہ ڈاکٹر میں نے گو یوریک زیلوریک اور زیرو گاؤں اس طرح کی ساری ٹیبیٹس کافی لے چکا ہوں اس کے باوجود بھی یوریک ایسٹڈ کنٹرول میں نہیں ہے آپ نے کوئی ہومیوپیتک میڈیسن لی ہے اس کے لیے جی ایک کوئی ڈاپ لیے تھے میں نے پہلے پر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوئے نا آپ کو جو میں نے دوائی بتائی ہے جس کا نام ہے بنزویک ایسٹڈ یہ دوائی آپ ضرور شروع کریں اور پھر ٹیسٹ کروا کے مجھے بتائیں جی ڈاکٹر دوسرا یہ ہے جو آپ کے ورٹ ٹیپ نمبر ہے اس سے ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ میں تو کوئیٹا میں ہوں بلکل اس پہ آپ اپنے رپورٹ سارے بیج دیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ تھا جو وائٹ ہو رہے ہیں بال بہت زیادہ سر کے تو ہو چکے ہیں ابھی بیئرڈ اور مستیش وغیرہ کے بھی وائٹ ہو رہے ہیں تھٹی میری ایج ہے تو کوئی اس کے لیے بھی کوئی ایسٹی بیٹ ہوگی آپ کے جی جی میرے میرے بلکل اس کے لیے میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں نام اس کا نوٹ کر لیں جی جی ڈاکٹر بھی یوریک ایسٹ کا ایشو کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ میری ڈائیٹ تو کنٹرول ہے بیج بھی بہت زیادہ ہے ڈائیٹ تو کنٹرول ہے میری ٹھیک ہو گیا کبھی گردے میں پتری تو نہیں بنی آپ کے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ہیں فادر انہیں کہا تھا ریپورٹ ساری کلیر رہیں تھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ ذرا پریز کیجئے گا گوشت چاول لو بیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ڈاکٹر ان نے کہا تھا کہ شاید جنیٹک کنورٹ ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے جنیٹک بھی ہو سکتا ہے لیکن جنیٹک لی یہ بہت ریر ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پیر بھی کافی ہیٹ اپ ہوتے ہیں یہ بھی یوریک ایسٹ کی وجہ سے ہے بلکل جی بلکل ڈاکٹر صاحب تینڈیس کانسر دے دیں جیتا چل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ اپنے مرس کے حوالے سے جو ہیسٹری ہے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک مریض جو ہے اپنے مرس کی ہیسٹری جانتا ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے ان کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ورڈس ایپ پہ آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں تو بلکل ورڈس ایپ نمبر ڈسپلی ہی اس لیے کیا جاتا ہے جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ اکثر کال جو ہے وہ لگ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اکثر ڈسٹورشن ہوتی ہے یا ہمیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تو آپ ورڈس ایپ نمبر پہ اپنی ڈیٹیل سے جو ہے بیماری جو ہے بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرور جواب دیں گے تو خیرہ ہم ہپٹائٹس اے بی اور سی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ نے اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہی دی اب جس طرح جگر کی بیماریاں ہم نے ڈسکس کرنی تھی تو ان میں ایک اور بیماری جو عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ جگر میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر فیٹی لیور یعنی جگر میں چربی کا ہو جانا یہ بھی کتنا افیکٹ کرتا ہے جگر کو دیکھیں جی جو جگر ہے وہ ایک فلویڈ ایک انزائم پروڈیوس کرتا ہے جسے ہم بائل کہتے ہیں اس بائل کا کام ہے فیٹس کو ڈائجیسٹ کرنا ٹھیک ہو گیا تو یہ فیٹی لیور ان لوگوں میں ہی آتا ہے جو زیادہ فیٹی کھانے کھاتے ہیں چکناہٹ والی چیزیں جو کھاتے ہیں اور ان لوگوں میں آتا ہے جو چکناہٹ والی چیزیں عموماً کم کھاتے ہیں لیکن ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی ان کی کوئی ورزش نہیں ہوتی تو یہ ان لوگوں میں آتا ہے ابھی جو فیٹی لیور ہے اس کے بھی گریڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ تری تو گریڈ ون فیٹی لیور تو آج کل بہت سامنے آ رہا ہے لیکن جو سب سے خطرناک جو فیٹی لیور ہے وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں اس کا نام ہے فیٹی انفلٹریشن آف لیور یعنی لیور کے اوپر ہی صرف چربی نہیں ہے بلکہ چربی اپنا راستہ بنا رہی ہے لیور کے اندر کی طرف ٹھیک ہے جب لیور کے اندر کی طرف چربی جائے گی فیٹی انفلٹریشن ہوگی لیور کی تو اس کے نتیجے میں سنجیدہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے بلکہ یہ جان لیور بھی ثابت ہو سکتی ہے جس طرح ہم بیماریاں ڈسکس کر رہے جگر کی اہمیت ہے ہمارے جسم کے اندر اگر ہم اس کی دیکھ بھال سہی نہ کریں یا ہمارا جگر خراب ہو جائے تو اسے ریلیٹیڈ بیماریاں ہمارے لیور جان لے وہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اب بات کر رہی تھی ابھی ہمارے جگر کے اندر ایک ہپیٹک ڈکٹ گزرہ ہوئے ٹھیک ہے ابھی اگر فیٹس اندر انفلٹریٹ کر رہے ہیں تو اس ہپیٹک ڈکٹ پہ اگر کمپریشن آ جاتی ہے تو اس کمپریشن کے نتیجے میں اس طرح کا جوائنڈ ہو جاتا ہے جس میں نہ صرف آنگ کے پیلی ہو جاتی ہے بلکہ اگر اس کو وقت پہ نہ کنٹرول کی وہ ایک امرجنسی سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں رنگ بلکل اورنج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر سرجیکل پروسیجر کے ذریعے ہی اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی بندہ اس کنڈیشن میں چلا جائے بہتر ہے کہ وہ فیٹس کم کر دے کھانے میں وہ ایکسرسائز شروع کر دے ٹھیک ہے تو فیٹی لیور کی وجہ فیٹی کھانے ہی ہے اور کوئی اس کی بڑی وجہ نہیں ہے بلکل جی وجہ جو ہے فیٹی لیور کی وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائی تو بلکل ہمارا کھانا پینا جو ہے ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے ان بیماریوں میں اور جب ایکسرسائز کی بات آتی ہے تو بلکل ہم کھانا بلکل ٹھیک کھا رہے ہوتے ہیں ہم چکناہڑ سے بھرے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صرف وزن بڑھ جائے گا زیادہ خوش نہیں لیکن اس سے ہمارا جگر جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے ہمارا دل متاثر ہوتا ہے تو بلکل جی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں سپیدہ ہمارے بات کر رہا ہوں ہری پر سے آپ نے کال کیا ہے تھوڑا سا آپ انچہ بولیے گا ہرنیا کے دو تین اقسام ہوتے ہیں آپ کے پیٹ میں ہرنیا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ایک سائٹ پہ آپریشن ہوا ہے آپ دوسری سائٹ پہ اچھا ٹھیک ہو گیا اینگوین الحرنیا ہے ان کو ٹھیک ہو گیا آپ کو میں ایک دوائی بتاتا ہوں تو وہ آپ استعمال کیجئے گا ایک مہینہ اگر آپ کو فرق اس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے تو آپ فوراں کلین ایک وزٹ کرے پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم جواب لیں گے آپ سے ایک ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک ٹھیک ہے بہت کل تھی ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہی ہے گا اور یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آئیں گے پھر سوال کا جواب لیں گے بیلکم بیک ناظرین ہم گئے تھے ایک بریک پہ اور بریک پہ جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کال کی تھی ہرنیا کا مسئلہ ہے ہرنیا کا آپریشن ہو چکا ہے اور ایک سائٹ سے جو ختم ہوئے ہیں اب دوسری سائٹ پہ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ڈاکٹر صاحب ان کو آپ جواب دے دیجئے ٹھیک ہے انہوں نے جو ہرنیا ہرنیا کے تو مختلف اقسام ہے ان کا جو ہرنیا تھا ان کو ہم کہتے ہیں انگوینل ہرنیا ٹھیک ہے یہ ٹیسٹیز کے قریب ہوتا ہے تو یہ دونوں سائٹوں پہ ہو سکتا ہے ایک کو تو انہوں نے آپریٹ کروا دیا ہے تو دوسرا بھی ان کو ابھی مسئلہ بنائے تو اس کی دوائی ہے لائکو پوڈیم ٹھیک ہے لائکو پوڈیم ان کو استعمال کرنی چاہیے لگاتار استعمال کرنی چاہیے اور کم از کم تین ماہ تک ریگولر ان کو لینی چاہیے تو انشاءاللہ ان کا جو ہرنیا ہے وہ بیٹ جائے گا انشاءاللہ بکل جی اپنے دوائی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے جگر کی حوالے سے بات چیت کی اور بیماریوں کے حوالے سے جس طرح یرکان کی آپ نے ایک سام بھی بتائی ہے اور اس کے بعد فیٹی لیور کے حوالے سے ہم نے بات کی تو اب علاج پہ آتے ہیں تھوڑا ہومیوپیتی میں اس کا علاج جو ہے کتنے فیصد موجود ہے اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہیپٹائٹس اے بی اور سی یعنی ان کی حوالوں سے جو علاج ہے وہ ہیپٹائٹس اے ہے اس میں جلد دوائوں کا وہ ہو جاتا ہوگا ہیپٹائٹس اے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے ہینڈل کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے صرف ایمیون سسٹرم کو سٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایمیون سسٹرم میں اتنی قوت ہے کہ وہ ہیپٹائٹس اے کو ختم کر سکے بات آ جاتی ہے ہیپٹائٹس سی اور ہیپٹائٹس بی آپ کو بھی شاید پتا ہوگا کہ کچھ وقت پہلے قریب ہی ہیپٹائٹس کا پیشنٹ مر جاتا تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا پوری دنیا میں یہ لا علاج تصور کیا جاتا ہے جن دنوں میں یہ لا علاج تصور کیا جاتا تھا ان دنوں میں بھی ہمیوپیتک طریقے علاج کے ذریعے ایسے مریضوں کا کامیابی کے ساتھ علاج ہو رہا تھا ٹھیک ہے ایلوپیتک سائٹ میں تو ابھی اس کا علاج ڈسکور ہوا ہے اور وہ بھی بہت پرولونگ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کم از کم تین چار سے لے کے بارہ ماہ تک اس کا علاج کروانا پڑتا ہے اور اس علاج کے باوجود لیور میں ایسے ایفیکٹس رہ جاتے ہیں کہ مریض کو باقی زندگی گزارنے میں بہت دشواری آجتی ہے اس کو ہر وقت بخار رہنا خوراک میں دل نہ لگنا تو ہمیوپیتک طریقے علاج میں اس کا کامیاب علاج ہے ہر قسم کے جگر کے مسئلے کا کامیاب علاج ہمیوپیتک میں موجود ہے خواہ وہ اگر ہیپیٹائٹس ہے یا وہ جوائنڈس ہے یا وہ کوئی ابسٹرکشن کی وجہ سے جگر کی چربی جو ہے بلکل اگر جگر کی چربی کی وجہ سے جگر کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی بہت آسانی ہمیوپیتک طریقے علاج میں جگر کا ہر ایک مسئلہ ہمیوپیتک طریقے علاج میں حل ہو سکتا ہے بلکل جی ہمیوپیتھی میں جگر سے ریلیٹی جتی بھی میماریاں ہیں ان کا علاج ممکن ہے عدوائیات جو ہیں وہ موجود ہیں تو ان جو چیزیں جو علامات آپ کو اگر اس طرح کی لگ رہی ہیں کہ جگر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو ضرور آپ فوراں سے پہلے جو ہے وہ اپنے مرض کی تشخیص کروائیے اور علاج جو ہے وہ شروع کروا دیجئے تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں میں خلیل و رحمان بات کر رہا ہوں عزاق کشمی سے جی جی خلیل و رحمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے میرا یہ سوال ہے کہ جسم پہ دہدر سے نکلی ہے پورے جسم پہ تو اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے جسم پہ کیا ہوئے دہدر نہیں ہوتی دہدر جی جی چمبل چمبل بھی کہتے ہیں تو اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے دعائیاں بہت سے لئے ہیں اس کے لئے ٹوب ہوگیرہ دیئے ڈاکٹروں نے انجیکشن بھی لگوائے ہیں لیکن اس کو بھی اثر نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا ہوئے اپیتک علاج اس کا کروائے ہیں کس چیز کا ہومیوپیتک علاج آپ نے پہلے کروائے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا ہم آپ کی بیماری پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چمبل کی بیماری ہے چمبل وہ جو رنگ چینج ہو جاتا ہے بلکل اکثر وہ وائٹ سے نشان پڑھ جاتے ہیں ڈرائی ڈرائی سے اس ٹائپ کی سکن کی مسئلہ ہے اس کو ویٹی لیگو کہتے ہیں ٹھیک ہے میڈیکل الفاظ میں ویٹی لیگو کے وجہ تو اس کی یہی ہے کہ جو سکن میں میلینین کی پروڈکشن ہے جو سکن کو کلر دے رہی ہے اس کی پروڈکشن کسی وجہ سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے جس طرح بالوں کا رنگ بے وقت سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میلینین ہارمون کی وجہ سے یہ سکن اس طرح ہو جاتی ہے ویٹی لیگو کی طرف جاتی ہے اب اس کے دو قسم کے علاج ہیں ٹھیک ہے پہلا علاج اس کا یہ ہے جو آسان آپشن ہے کہ پورے کا پورا جسم ہی ایک رنگ میں آجائے یہ نہیں ویٹی لیگو کی رنگ میں آجائے سفید ہو جائے دوسرا علاج جو اس کو ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے اور میلینین کی پروڈکشن کو دوبارہ بحال کیا جائے ٹھیک ہے پہلا علاج تو آسان ہے لیکن جو دوسرا علاج ہے اس میں پیشنٹ کو کافی کوپریشن کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو مطلب موبائل پہ یا اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا شروع میں ڈاکٹر کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی جگہ پہ روک دیا جائے ٹھیک ہے تاکہ یہ مزید نہ پہلے اس میں ایک سے دو ماہ لگتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے ریورسل کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع کیا جاتا ہے جو پھر تقریباً چھے سے آٹھ ماہ تک لگتے ہیں اس کو واپس ریورس ہونے میں ٹھیک ہے تو ان کو فیلحال ایک دوائی بتا دیتے ہیں ٹھیک کیونکہ آزاد کشمیر سے ہیں آنا مشکل ہوگا تو دوائی ان کی جو ٹپیکل دوائی ہے ویٹھے لیگو کی اس کی دوائی ہے ہائیڈرو کوٹائل ہائیڈرو کوٹائل ہائیڈرو کوٹائل ایک ایسی دوائی ہے جو ہمارے سکن کے میلینین پروڈکشن کو واپس بحال کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی کافی اور ساری دوائیاں ہیں تو ان کو چھائیے کہ یہ وزٹ کرے تاکہ اس کی مرض کی تشخیص کی جا سکے اور اس کی انٹینسٹی پتا چل سکے کہ کتنے حد تک پیل چکا ہے آیا اس کو ریورس کرنا چاہیے یا اس کو اور تیزی کے ساتھ پروگریس کرنا چاہیے بلکل بلکل جی ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا ورڈ سیپ نمبر چل رہا ہے آپ نے اس پہ بھی رابطہ کر لینا ہے اور تفصیلا جو ہے اپنے ٹیسٹ جو ہیں آپ بھیجوا سکتے ہیں زائرہ ازاد کشمیر سے اپنے کال کی تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجودیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں جی میں بات کر رہی ہوں دکھ صاحب سے بات کر رہی ہے جی جی کیجئے جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ چار ماہ پہلے مجھے بہت شدید بخار ہوا تھا اس سے چار تو اس میں بہت زیادہ مجھے تقریف ہو بھی تھی خون پہت کرائے جنہوں نے خون میں ڈبی بی کی وہ بہت زیادہ میرے آئی آ رہے تھے تو اس کے بعد سے میرے خون میں نسلسل تین ماہ ہو گئے ہیں پہلے میرا ٹویل پوائنٹ ایس تھا ایس بی اس کے بعد پھر آستہ الیون ہوئے ہیں آپ نائن ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں دکھ صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کی آپ کی ایج کتنی ہے جی میری پرٹی نائن ہے آپ کی شادی ہوئی ہے جی دو برٹی بھی ہے ماشرد ٹھیک ہو گیا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے منسز ریگولر ہیں یا نہیں میں آنونگلز میں نے وقت پر آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ کہ منسز برٹی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور ایچ بی آپ کا مسلسل نیچے کی طرف آ رہا ہے جی اور اس کے بعد جسم میں بہت زیادہ سمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کا چلنے پھرنے سے بہت زیادہ فکاوت اور پرٹینا چندہ پرٹینا آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ خون کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے یہ بتائیں کہ وقفہ آپ کتنے عرصے سے آپ کا وقفہ چل رہا ہے جی اب تیسرا سال شروع تیسرا سال شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہم آپ کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ خال کے لیے اچھا تو ان کو خون کی کمی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ بارہ سمتنگ تھا پھر نیچے آ گیا تو عورتوں میں لڑکیوں میں عموماً اچ بی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے اس طرح نظام عورتوں کا بنایا ہوا ہے کہ مطلب وہ جب ان کے منسس سائیکل کے دن آتے ہیں تو ان دوران اگر وہ اچ بی چیک کر لیں تو وہ آٹھ نو یا سات تک چل رہا ہوتا ہے جب ان کے سائیکل پورا ہو جائے اس کے دو تین دن بعد جب وہ چیک کر لیں تو وہ واپس بارہ پہ آیا ہوا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ کانٹرسپٹیوز لے رہے ہیں یعنی مطلب پریگنسی روکنے والی دوائیاں لے رہے ہیں تو ان کے منسس بھی نہیں تو شاید ان کا خوراک غزائی ان کی ٹیک نہ ہو تو ان کو آج کل انار آیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کو روزانہ صبح انار سے ایک گلاس جوس نکال کر پینے چاہیے دو تین دن پیئے لگاتار تو انشاءاللہ ان کا بلڈ لیل جو ہے وہ بارہ تک واپس چلا جائے گا بلکل اکثر جو ہے خواتین اور بچے خاص کر خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو جو قدرتی چیزیں ہیں پھل جیسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا انار کا سیزن ہے تو آپ انار کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ خون کی کمی ہو جانا بھی کافی سارے بیماریوں کو جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ کر دیتی ہیں اشارہ کر دیتی ہیں تو ضرور اپنا بہت سارا خیال رکھا کیجئے اور کھانے پینے میں خاص کر کیونکہ ہم جتنی بیماریوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن جو ہے ہمارا کھانا پینے ہی ہوتا ہے بلکل بلکل تو خیر کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم پروگرام کا بہت کم رہ گیا ہے تو تھوڑا سا ہم انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دوسرا ٹوپک جو ہے انفرٹیلیٹی تھا چاہے وہ میل حضرات میں ہے چاہے فیمیل میں ہے تو تھوڑا سا ہم اس حوالے سے تھوڑا سا آگائی دے دیجئے تاکہ ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی مزید اس سے ریلیٹڈ کوئسچن کریں گے بلکل جی ابھی تو چونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے تو نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بات کر لیں گے لیکن انفرٹیلیٹی تو میل فیمیل دونوں میں دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے جو عورتوں میں عمومن اس کی وجہ ہے وہ تو پی سی اوز کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے پولیسسٹک اورین سنڈروم جو ہے ٹھیک ہے اس طرح جو یوٹرین فیبرائیڈ ہیں اس قسم کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں اوبیسٹی کی وجہ سے بھی انفرٹیلیٹی کے مسائل آ رہے ہیں اس طرح جو لیگو مینوریا وہ بھی ایک وجہ ہے اس طرح کافی اور بھی وجوہ جو مردوں میں مردوں میں ازوسپرمیا کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں یا ٹیسٹرسٹیرون ہرمون کے کم ہونے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے تو انفرٹیلیٹی ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے اس پہ واسی ٹاپک ہے اور اس پہ ہم کافی جاتے چاہتے کیونکہ موسمی تبدیلی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس حوالے سے جاتے چاہتے کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو دیکھیں جی ہر ہر سیزن کے چینج ہونے کے ساتھ بیماریاں آتی تو ان دنوں میں سب سے پہلے تو یہ تھنڈا پانی جو فریج والا پانی یا کولر والا پانی ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے کہ جون جول چل رہے بلکل تو تھنڈا پانی بلکل بند کر دینا چاہیے ہمیں normal fresh water کی طرف آنا چاہیے دوسرا ہمیں چائے کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے اور ایک وقت چاہیے کہ ہر گھر میں ایک ایک کپ چائے بنے ادرک والی ٹھیک ہے بلکل دوسری چائے نہیں کیونکہ وہ اس کے بھی کام سارے جو ادرک ادرک ایک نیچنل انٹی بیویوٹک چیٹ چونکہ ہم بہت زیادہ ایک سیزنل چینجنگ کی وجہ سے ہمیں وائرس بیکٹیری ہر کسی کو گلے اور چیس کے مسائل پیش آ رہے تو اس کے لیے ادرک کی چائے سب سے بیسٹ ہے ادرک کی چائے جس طرح کام کرے کی اس طرح کوئی تیز انٹی بیویوٹک بیویوٹک بچے بچے زیادہ متاثر ہو رہے دے سکتے بلکل تبدیلیوں سے جو بیماریاں آ رہی ہیں اس سے بھی آپ کو بتایا گیا کہ ادرک کی چائے مفید ثابت ہو سکتی ہے تو ضرور استعمال کیجئے اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم مزید کوئی ٹاپک لے کے آئیں گے تو بہت شکری آپ لوگوں کے ساتھ کا بہت